السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کا جواب دیں گے کیونکہ اس ویڈیو کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ برا اور بہت زیادہ غلط میسیج لوگوں تک جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ایک انسان نظر آ رہا ہے یہ اپنی بیوی کا قاتل ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا تو یہ انسان آن کیمرہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو خدا کی محبت میں قتل کر دیا اسلام کی عزت کے لیے میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اس انسان کے اس ویڈیو کو پھیلا کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے ان کا اسلام ایسے ہوتے ہیں مسلمان ایسی ہے ان لوگوں کی تربیت اور ایسی ہے مسلمانوں کی پرورش جبکہ حقیقت اور سچائی تو کچھ اور ہی ہے تو پہلے ایک کام کرتے ہیں اس ظالم اور صفاق انسان کا وہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کے بعد آگے بات کریں گے اسلام کیا کہتا ہے سچائی کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے اس کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں موڈر کیس کس کا موڈر کیے تھے اپنے بی بی کا کیوں کیے تھے خدا کی محبت میں خدا کی محبت میں خدا کی محبت میں بی بی کا موڈر کر دیئے کتنا دن پہلے کیے چار دن پہلے بی بی کہاں کی رہنے والے تھے ہیا گھاٹ سادی کو کتنا دن ہوا تھا ایک سال ایک ہی سال میں ایسا کیا بات ہوا جو بی بی کو مائنا پڑ گیا اجت کا سوال تھا اسلام کا اسلام کا سوال تھا اس کے لیے اسے پیٹائی بھی لگے گی لاتھی بھی لگے گی دنٹا بھی کھانا پڑے گا کیا کہ میرے اپنی بی بی سے محبت نہیں ہے اسلام سے محبت ہے اسلام سے محبت ہے اس لیے بی بی کا قتل کر دیا میرے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو بھی قتل کریں گے بہت ماریں گے آپ کے ساتھ پولیس سے پولیس کا در نہیں لگ رہا ہے جو آپ کو بہر ساتھ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ میں خدا سے تعلق رکھ لیا ہوں تو پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈڑتا نہیں کوئی سے بھی نہیں ڈڑتا اسلام کو لنگا کرتا ہے کون مانتر مارتا ہے تو کوئی منتر نہیں کرنے والا اوپر سامنے مانتر مارکے تو سلام ہمارے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ سے جنہ کروایا جنہ جنہ جنا 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 کروایا میری بی بی کا جنہ کروا آہ اسی مار دیا اسی قرآن مار دیا اس کو کہا کہ ہمارے پاس کوئی چاڑا بھی تو نہیں تھا آپ کا طبیعت خراب ہے کیا طبیعت خراب نہیں ہے محبت خدا کی ایسی ہے کہ کچھ ہے نا آپ کا اسکروپ ڈھیلا ہے اسکروپ ڈھیلا نہیں ہے خدا کی محبت ہی ایسا ہے کہ وہ کسی کو بھی دیلا ہے نہیں مجھے تو کچھ انپٹھی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے خدا نے بولا کہ تم قدم بڑھاتے چلو کام کرنا میرا کام تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو میں جب اس انسان کی باتوں کو سنا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی پاگل انسان ہے دماغی توازن کھویا ہوا انسان ہے ہم نے اور بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس انسان نے اپنی بیوی کا قتل کیوں کیا اس انسان کی بیوی سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کیا وجہ تھی کہ اس انسان نے قتل کر دیا تو ہمیں کوئی جانکاری یا کوئی ویڈیو نہیں ملا جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ آخر اس انسان نے قتل کیوں کیا تھا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس انسان کو جانتا ہو اور وجہ جانتا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہرحال قتل کرنے کی پیچھے وجہ جو بھی رہی ہو اسلام اس طرح قتل کرنے کی اجازت قطعا نہیں دیتا ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اس حد تک بڑھ جائے کہ اب وہ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر اسلام نے ہمیں آخر میں لاسٹ میں ایک رستہ بتایا ہے کہ طلاق کے ذریعے الگ ہو جاؤ اور اپنی اپنی زندگیاں جیو اگر کسی انسان کی بیوی سے کسی عورت سے کوئی ایسی غلط ہی ہو جائے کہ اب اس کا شوہر اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تو آخری رستہ پھر اسلام نے بتایا ہے کہ طلاق کے ذریعے الگ ہو جاؤ اور اپنی اپنی زندگی جیو بلکل اسی طرح اگر کوئی مرد غلط ہے اور عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی عالت میں تو پھر اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ خلا لے کر کے الگ رہ کر کے اپنی زندگی جی سکتے ہیں یہ رستہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے قطعاً قطعاً اسلام کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو جو لوگ اس انسان کا اس پاگل یا قاتل یا ظالم انسان کا یہ ویڈیو آگے کر کے پورے مسلمانوں کو پورے اسلام کو غلط چھہرا رہے ہیں ان سے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے صفاق ظالم قاتل لوگ ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں میں موجود ہیں ہر قوم میں موجود ہیں اس ایک دو انسانوں کے پیچھے سارے مسلمانوں کو اور اسلام کو غلط کہنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے اس انسان نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس انسان نے اسلام کا نام لیا اسلام کی آرڈ لینے کی کوشش کی اور اس نے اللہ کا نام لیا ہے نہ یہ اس نے اسلام کی محبت میں کیا ہے نہ اس کو اللہ سے کوئی محبت ہے اگر اللہ سے محبت ہوتی تو خدا کی اللہ کی قانون پڑتا کہ رب نے کیا فرمایا ہے اسلام کے قوانین پڑتا تو اسے پتا چل جاتا اس کو تو اسلام کے بارے میں پتا تک نہیں ہے اس نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے ہم سبھی مسلمان اس انسان کی اس حرکت کی سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں اس کے اس خبیص فیل کی سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد اس کو اور اس جیسوں کو جلد سے جلد اور سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ سکے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک نہیں سبھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ جو لوگ اس خبیص کا ویڈیو پھیلا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو غلط بتا رہے ہیں ان تک ہمارا یہ جواب والا ویڈیو پہنچ جائے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں